دنیا بھر میں کورونا مہماری نے کوہرام مچا رکھا ہے ابھی تک اس کا ویکسین سامنے نہیں آیا ہے اور کوئی دبا نہیں بنی ہے جیسے نجات دلا سکے کورونا سے بچنے کے لیے سمجھ سمجھ پر الگ الگ لوگ اپنے وچار رکھتے آئے ہیں اور حال ہی میں بی جی پی سانسد سادھوی پرگیا سہنٹھاکر کا ایک بیان سامنے آیا ہے اپنے اس بیان میں سادھوی پرگیا یہ کہہ رہی ہیں کہ بھگوان ہنومان کی چالیسہ کے ادھیاتمک پریاست سے کورونا وارث ختم ہوگا اب دور کچھ حیثہ ہے کہ ہماری کے بیچ بھی بھاچپا کانگریس کا سیاسی دعو پیچھ لگاتار جاری ہے اور سادھوی پرگیا سہنٹھاکر کے اس بیان کے بعد بھی سیاست میں سرگرمی کچھ تیز ہوتی دکھائی دی رہی ہے پورا معاملہ آپ کو بتا دیتے ہیں درسل سادھوی پرگیا سہنٹھاکر نے کہا کہ پچیس جولائی سے پانچ اگست تک روزانہ ہنومان چالیسہ کا پارٹ کریں انہوں نے کہا کہ چار اگست کو لوگ ڈاؤن ختم ہو جائے گا لیکن اس انوشتھان کا سماپن پانچ اگست کو کریں گے کیونکہ پرمشری رام کی کرپا سے عیودیہ میں بھاوی رام للا کے مندر کا بھومی پوچن ہے ہم سب پانچ اگست کا دن دیپاولی کے طرح منائیں گے دیپ چلک جانے لگے کہ تالی تھالی بجوادی دیپاک جلوالی ہے اور اب سانسدھانوان چالیسہ پڑھنے کے بات کہہ رہی ہیں آخر سائنٹیفک طریقے سے بیماری سے لڑنے کی بات کیوں نہیں کہے جارے حالکہ سب میں بی جے پی کو اپنی سانسدھ کے بیان میں کوئی گلتی نظر نہیں آ رہی ہے شکشہ منتری وشواز سارنگ نے بھی کہا کہ پرگیا سہنٹھاکو نے یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر سے علاج مت کروائیے انہوں نے کہا کہ بھگوان کے نام کا جب کریں تو اس میں برا ہی کیا ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ سانسدھ سادوی پرگیا سہنٹھاکو ہمیشہ ہی کسی نے کسی بات کو لے کر ویوادوں میں بنی رہتی ہیں سرخیوں میں چھائی رہتی ہیں اور ایک بار پھر اپنے اس بیان کو لے کر وہ سرخیاں بٹوڑتی نظر آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گھماسان.com اور بھی نیوز اپڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں